السلام علیکم Welcome to apply for new job PMA149 long course Most repeated verbal intelligence test from all centers اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ PMA149 long course سے related important verbal intelligence stress کے questions آپ کے ساتھ شیئے جائیں گے جو کہ پاکستان کے different centers میں آئے ہیں یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی helpful ہوگی اگر آپ نے اب تک test جو ہے نہیں دیا ویڈیو سٹار کرنے سے پہلے ہے اگر آپ نے اب تک اپلائی فون ہی جو کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ دی رہے ہیں اوکی فرس قویسٹن ہے ایک کلاس او فیفٹین ہنڈرڈ سٹوڈنٹس ٹوال ہنڈرڈ آر پریزنٹ فائنڈ دی پرسنٹیج اور پریزنٹ سٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ ایک کلاس میں فیفٹین ہنڈرڈ سٹوڈنٹس ہیں جس میں سے ٹوال ہنڈرڈ پریزنٹ ہیں اور آپ نے پریسنٹیج بھی جو ہے پریزنٹ کی ہی بتانی ہے ٹوال ہنڈرڈ کی نکال لیے اوکی تو پریسنٹیج کا فرمولا جو ہے گیون نمبر ابون ٹوٹل نمبر ملٹیپلائی ہنڈرڈ ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا تو آپ کے آپ نے ٹوال ہنڈرڈ کی نکال لیے پرسنٹیج کیونکہ پریزنٹ سٹوڈنٹس ٹوال ہنڈرڈ ہیں آپ نے گیا ٹوال ہنڈرڈ اپون ٹوٹل 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 ہنڈرڈ تھے ملٹیپلائی کر دیا ہنڈرڈ سے تو سمپلیفائی کریں ٹوٹل ہنڈرڈ کے ٹو زیروز جو ہیں ہنڈرڈ کے ٹوزیروز سے کینسل ہو جائیں گے تو آپ کے پاس اوپر رہ گیا 1200 اور نیچے رہ گیا 15 simplify کیا 1510 15 15 جو ہے وہ 80 1580 ہوتا ہے 120 تو آپ کا انصر جو ہے simplify ہو کے آگیا 80% یعنی 80% students جو ہیں وہ present ہیں یہ آپ کا انصر ہے اگر نیکسٹ اکلاس اور 500 boys out of 340 are present find the percentage or absent student اب یہاں پہ جو ہے آپ نے absent students کی نکال لی ہے آپ کو بتا ہے کہ 340 جب present ہیں تو absent کتنے ہوں گے 500 minus 340 جب آپ اس کو minus کریں گے present کو تو آپ کے پاس absent آ جائیں گے 160 جو ہیں وہ absent ہے 160 کی percentage نکال لی ہے 160 upon 500 کر دیا multiply by 100 formula apply کیا 500 کے 20's جو ہیں 100 کے 20's سے cancel ہو گئے آپ کے پاس simplify ہو کے آیا 160 upon 5 آ گیا simplify کیا تو آپ کے پاس 32 آ گئے یعنی 32% students جو ہیں وہ آپ کے جو ہیں وہ absent ہیں 32% آپ کا انصر ہے اس میں اوکی نیکسٹ 2 plus 2 divided by 2 equal to کیا ہوگا دیکھیں simplify کریں اس کو آپ demand rule apply ہے کہ نہیں کیونکہ 2 divided by 2 آ گیا ہے 2 divided by 2 کیا تو 1 آ جائے گا 2 plus 1 equal to 3 very easy next 90% of 90 is اب دیکھیں اب percentage کے question ہے very easy simple آپ نے کیا کرنا ہے اب جب بھی آپ کے پاس اس type of question آج ہے 60% of 60 40% of 40 60% of 30 یعنی percentage والا number بھی اس کے ساتھ آپ کو ایک zero given ہو اور جو number ہے جس کے نکال اس کے ساتھ بھی ایک zero given ہو simple آپ نے کرنا ہے zero کو zero سے cancel کر دینا ہے جو number بچیں گے ان کو آپ نے آپس میں ملٹی پلائے گیر دینا ہے اب یہ zero اس zero سے cancel ہوا 9 into 9 81 81 answer آ گیا for example اگر یہاں given ہوتا 60% of 60 تو آپ نے 60 کے 60 دونوں zero cancel ہو جاتے 6 exact 36 آ جاتا اس طرح یہ آپ questions کر سکتے ہیں okay next how many months of 31 days in a year تو کتنے months ہوتے ہیں year میں جو کہ 31 days جن میں ہیں تو seven months اس کا رائد answer ہے next most important question کافی اس type کی questions آپ کے سامنے آئیں گے test میں اور یہ یعنی کہ condition change ہو سکتی ہے لیکن تو اس کی یعنی اگر آپ ہی question کو سمجھ لیتے ہیں تو آپ کے لئے آسانی ہوگی احمد walks towards north کہتے ہیں کہ احمد جو ہے اس وقت احمد اس point پہ احمد کہتے ہیں کہ walk کرتا ہے towards north یہ اس نے walk کیا north کی طرف یہ اوپر کی طرف north ہے اور جو ہے نیچے کی طرف south ہے یہ اس نے north کی طرف walk کیا and turns left اس نے پھر کیا کیا left side پہ turn کیا یہاں north کی طرف کیا left side پہ turn کیا یعنی west کی طرف یہ اس نے turn کر دیا پھر کہتے ہیں کہ sometime again turns left ٹھیک ہے پھر اس نے again turn کیا left یہ نیچے اس طرف کیا پہلے انہوں نے کہا کہ احمد نے اس نے walk here towards north then turn left اس نے left turn کیا پھر کہتے ہیں کہ sometime again turns left یہ اس نے پھر again کیا turn left کی side جب وہ اس نے اس طرف again turn کر دیا پھر انہوں نے پوچھے کہ what is his present direction ٹھیک ہو گیا یہ اگر اس طرف north تھا تو یہ ویس تھا اور ابھی وہ اس طرف آ رہا ہے نیچے کی طرف تو اس کا مطلب یہ south towards south تو اس کی اس وقت کیا direction ہے towards south تو وہ اس وقت towards south move گر رہا ہے اکی تو اس کا جو آنسر ہے وہ towards south تو اس طرح کی questions آپ کے سامنے آئیں گے یہ جو condition ہے change ہو سکتی ہے towards east ہو سکتا ہے towards west ہو سکتا ہے لیکن آپ نے question کو سمجھنا ہے اور آپ easily اس کا آنسر دے سکتے ہیں اکی next ali is five years old and his sister is double of his age کہتے ہیں کہ ali جو ہے وہ five years اس کی age ہے ali کی اور اس کی sister کی کتنی ہے double of his age یعنی اس کی sister کی double اگر ali پانچ کہتے ہیں تو اس کی sister کی کتنی ہوگی double ہوگی یعنی ten years ہوگی what will be the age of sister when ali will be eleven years old پھر یہ کہتے ہیں کہ جب ali گیارہ سال کا ہوگا تو اس کی sister کی age کیا ہوگی تو present age کی بات کریں تو ali کی present age انہوں نے آپ کو بتائی ہے five years اس کی sister کی double ہے تو یعنی اس کی sister کی اس وقت جو age ہے وہ ہے ten years پھر انہوں نے کہا ہے کہ جب ali گیارہ سال کا ہوگا اگر اس وقت ali five years کا ہے تو ali eleven years کا کب ہوگا after six years تو after six years ali کی جو age ہے وہ ہوگی ہے eleven years after six years اگر sister کی اس وقت age ten years ہے تو ali گیارہ سال کا کب ہوگا after six years تو اس کی sister کی اگر اس وقت present age ten ہے after six years جب ali گیارہ کا ہوگا تو اس کی sister کی ایج ہو جائے گی sixteen years تو اس کا جو رائٹ آنسر ہوگا sister کی ایج ہم نے بتانی تھی تو وہ sixteen years ہو جائے گی اوکے نیکسٹ if yesterday was sunday then the day after tomorrow دیکھیں question کو سمجھیں yesterday sunday ہے ٹھیک ہے یعنی جو دن گزر چکا وہ sunday ہے اور آج کیا ہے ٹوڈے منڈے آج منڈے ہیں اور ٹومارو کیا ہوگا ٹیوزڈے اور انہوں نے ہم سے کہا ہے then the day after tomorrow اگر ٹومارو ٹیوزڈے ہیں اور آفٹر ٹومارو آپ کا وینس ٹھے ہو جائے گا تو اس کا رائٹ آنسر ہے وہ وینس ٹھے ہیں نیکسٹ اور یہ جو question ہے یہ کافی بار repeat ہوا ہے یعنی یہاں پہ آپ کے پاس کچھ اور ہو سکتا ہے yesterday was monday یا thursday کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن type question کہ آپ نے اگر question کو سمجھ لیا ہے نا تو آپ کے لئے easy ہو جائے نیکسٹ a car travel 90 km per hour and how much distance will cover in 12 minutes یہ بھی question most repeated question ہے important question ہے question کو دیکھیں کہتے ہیں کہ ایک car جو ہے وہ 90 km per hour travel کرتی ہے how much distance will cover in 12 minutes 12 minute میں کتنا وہ distance cover کرے گی یہاں آپ کو انہوں نے speed دے دی ہے 90 km per hour اور یہاں آپ کو time دے دی ہے آپ سے distance پوچھ رہے ہیں آپ نے formula apply کرنا ہے simple distance کا distance کا formula apply کیا distance equal to speed multiply time divided by 60 یہ اپنے formula یاد کر لینا ہے ٹھیک ہو گیا تو آپ کو speed پتا ہے 90 km per hour tank پتا ہے 12 minute آپ نے simplify کیا 90 multiply by 12 divided by 60 simplify کریں 12 کو 1 0 12 5 0 60 تو 90 upon 5 آپ کے پاس آ گیا simplify ہو کے اسے again simplify گیا 5 1 0 5 اور 5 18 0 تو آپ کے پاس answer آ گیا distance 18 km یعنی جو car 90 km per hour کی speed سے جا رہی ہے وہ 12 minute میں 18 km travel کریں گی distance تو یہاں آپ کو یہ formula یاد ہونا چاہیے just آپ سے کوئی بھی ایک چیز پوچھی جا سکتی ہے یہاں آپ کو آپ سے spirit بھی پوچھی جا سکتی ہے distance ہو سکتا ہے آپ کو given ہو یا آپ کو distance اور spirit given ہو time پوچھا جا سکتا ہے تو آپ نے just اس formula کو آگے بیچے کر دینا ہے اگر آپ سے کہتے کہ spirit find کریں تو پھر آپ نے کہا اگر نہ تھا distance multiplied by 60 divide by time ہو جاتا formula change ہو جاتا ok next your mother is sister of my brother what relation between I and you کہتے ہیں کہ آپ کی جو mother ہیں وہ sister ہیں میرے بھائی کی اگر میرے بھائی کی آپ کی mother sister ہیں تو میری بھی کیا ہوں گی sister ہی ہوں گی کہ میرے بھائی کی sister ہیں تو آپ کی mother میری بھی sister ہوں گی تو اگر آپ کی mother میری sister ہیں تو میرا آپ کے ساتھ کیا relation ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کی مدر میری sister ہیں تو میں آپ کا uncle ہوں گا یعنی آپ کا میں ماموں ہوں تو simple اس کا انصر آپ uncle ہی ہے یعنی میرا آپ کے ساتھ uncle کا relation ہے آپ میری اگر آپ sister یعنی کہ female ہیں تو پھر آپ niece ہوں گی اگر male ہیں تو nephew ہوں گے تو relation کیا ہے آپ کا اور میرا uncle یعنی میں آپ کا uncle ہوں next اس کے علاوہ میں آپ کو یہ لیو بتا دوں کہ جو پاکستان آرمی میں جو کہ most repeated verbal intelligence test یعنی اس سے پہلے جو میں شیئر کر چکا ہوں اور جو کہ انہی میں سے یہ questions آ رہے ہیں different centers میں تو وہ total five videos ہیں وہ playlist کی link آپ کو اس ویڈیو کی description میں مل جائے گی تو وہ ویڈیوز اگر آپ دیکھ لیتے ہیں تو آپ کے لیے test easy ہو جائے گا آپ کے لیے کافی helpful ہوں گی وہ ویڈیوز okay next if second day of month is monday what day will be on 25 یہ بھی most important question اس طرح کے questions یعنی verbal intelligence test میں کافی questions پوچھے جاتے ہیں کہتے ہیں کہ second day اگر منت کا monday ہے تو 25 کو کیا ڈے ہوگا پچیس کو second day اگر monday ہے تو آپ نے کیسے بتانا ہے آپ نے second day انہوں نے بتایا ہے monday one week میں seven days ہیں اگر second کو monday ہے تو second plus seven اگر two میں آپ seven plus کریں گے nine ہو جائے گا تو یعنی one week بعد بھی monday آئے گا second کو monday ہے تو ninth کو بھی monday ہوگا nine plus seven 16 16 کو بھی monday ہوگا 16 plus seven 23 23rd کو بھی monday ہوگا جب 23rd کو monday ہے 24 کو tuesday ہو جائے گا اور 25th کا آپ نے بتانا تھا تو 25th کو کیا ہوگا ڈے when is day ہوگا تو اس آپ اس طرح کی questions ہیں آپ نے اس طرح ان کو کرنا ہے seven days ان میں add کرتے جاننا ہے تو آپ آپ کا answer جو بھی ہوگا آ جائے گا اگر minus پیچھے reverse جانا ہے اگر وہ آپ سے کہتے کہ 25 کو monday ہے second آپ سے پوچھتے ہیں تو پھر آپ نے minus کر دینے تے seven days کرتے آپ رواس آ جاتے ہیں next train speed is twice than car car is moving at 60 km per hour how much کہتے ہیں کہ train کی speed double ہے car سے car کی جتنی بھی speed سے double train کی speed ہے انہوں نے کہا کہ car کی speed 60 km per hour ہے اگر car کی 60 km ہے تو train کی انہوں نے کہا کہ double ہے جب car کی 60 ہے تو train کی 120 km per hour ہوگی how much how much distance train will travel in 30 minutes 60 minute 120 کر رہی ہے اس کا half ہو جائے گا 30 30 minute میں کتنا کرے گی 60 km یعنی train train جو ہے وہ train will cover 60 km in 30 minutes اس کان سے یہ 30 minutes میں 60 km travel کرے گی next when when ali was three years old his sister's age was four times as ali یہ age والا question ہے کہتے ہیں کہ ali جب تین سال کا تھا تو اس کی sister کی age تھی four times as ali یعنی ali سے چار گناہ زیادہ تھی اگر ali تین سال کا تھا چار گناہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے four کو ملٹیپلائی کر دینے three سے four threes are twelve جب ali تین سال کا تھا تو اس کی sister twelve years کی تھی what is the age of ali's sister ali کی sister کی age کیا ہے جب ali بارہ سال کا ہے ٹھیک ہے تو when ali was three years his sister's age was twelve years یہ میں آپ کو بتا چکا ہے انہوں نے کہا four times as ali یعنی چار گناہ زیادہ تھی اگر ہوتا ہے کہ three times as ali تو پھر آپ نے کیا کرنا تھا three کو three سے ملٹیپلائی کر دینے تو nine years ہو جاتی یہاں four times ہے تو آپ نے four سے ملٹیپلائی کیا ہے تو آپ کو پتا چل گیا ہے کہ جب ali تین سال کا تھا تو اس کی sister جو ہے 12 years کی تھی پھر انہوں نے کہا کہ جب ali بارہ کا ہوا ہے تو اس کی sister کی کیا age ہے تو after nine years یعنی پہلے ali three years کا تھا اس وقت ali 12 years کا ہے تو کتنے ali کی age میں کتنے years پلس ہوئی ہیں nine years تو after nine years ali کی جو age ہے وہ ہے 12 years تو same after nine years اس کی sister کی age کتنی ہوگی 12 پہلے 12 تھی اور after nine years کیونکہ nine years after after nine years ali کی 12 ہوئی ہے تو اس کی sister میں بھی آپ نے nine years ایٹ کرنے ہیں after nine years جو ہے جو ہے جب ali 12 سال کا ہوا ہے تو اس کی sister کی age جو ہے وہ twenty one years ہوئی ہے تو اس کا جو انسر ہے وہ یہ ہے کیونکہ اوکے اور آپ اس ویڈیو کو لازمی اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی شیئر کریں امپورٹنٹ ویڈیو ہے مزید اسٹرک کی ویڈیوز کے لیے چینل سے اٹھائی چاہیے ہیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اوکے تھانکس فر واشنگ اللہ حافظ